میں نے تو آپ کو تین چار مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کے لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ منیش جی کو یہ گرفتار کرنے والے ہیں جلدی گرفتار کرنے والے ہیں تین چار مہینے پہلے بتایا تھا میں نے پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد اپنے کئی بھاشنوں میں اسیمبلی میں میں نے کہا تھا کہ ہم منیش کو گرفتار کرنے والے ہیں تو تین چار مہینے پہلے جب ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ منیش جی کو گرفتار کرنے والے ہیں میں نے کہا منیش نے کیا کر دیا کیا کیس ہے تو انہوں نے بتایا ابھی کوئی کیس نہیں ہے کچھ ملا نہیں ہے دھونڈ رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو اب ہمارے دیش کے اندر ایک نیا سسٹم لاغو کیا گیا ہے پہلے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کس آدمی کو جیل بھیجنا ہے اور پھر اس کے خلاف ایک منگڑنت جھوٹا کیس بنایا جاتا ہے اور اسے جبردستی جیل بھیجا جاتا ہے ایک نیا سسٹم ہمارے دیش کے اندر اب لاغو ہوئے میڈیا سے ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے کہ جو جو یہ آروپ پرتیاروپ لگایا جا رہے ہیں میں نے سارا ابھی چیک کر آیا پورا کا پورا کیس بلکل جھوٹا ہے بلکل جھوٹا ہے اس میں رتی بھر کی بھی سچائی نہیں ہے میں منیج سسودیہ کو بائیس سال سے جانتا ہوں سن دو ہجار میں پہلی بار ملا تھا منیجے سے ایک بہت کٹر ایماندار آدمی ہے کٹر دیش بھگت آدمی ہے ہمارے دیش میں پچھلے پچھتر سال میں سرکاری سکولوں کا بیڑا گرک کر دیا تھا ان ساری سرکاروں نے ملکے ان ساری پارٹیاں نے ملکے بہت برا خال کر دیا تھا ان لوگوں نے کروڑوں کروڑوں بچے گریبوں کے بچے جو ان سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے ان کا بھوشے اندھکار میں تھا کوئی امید نہیں تھی گریب کا بچہ گریب بنے گا امیر کا بچہ امیر بنے گا گریب کا بچہ مجدوری کرے گا رکشہ چلائے گا امیروں کے بچے امیر بنے گے یہ ایک سسٹم پورے دیش کے اندر لاغو ہو گیا تھا پہلی بار آم آدمی پارٹی کی جب سرکار بنی دلی کے اندر منیج سے سودیاج ایجوکیشن منسٹر بنے دلی کے اندر بھی سرکاری سکولوں کا بہت برا حال تھا دلی کے اندر منیج سے سودیاج نے رات دن محنت کر کے دلی کے سرکاری سکولوں کو شاندار بنایا ایسا بنایا کہ امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھرتی کرا رہے ہیں امیروں کے اور گریبوں کے بچوں کو ایک جیسی شکشہ مل رہی ہے دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر ایک ہی ڈسک پہ ایک جج کا ایک افسر کا اور ایک رکشے والا کا بچہ بیٹھ کے ایک ہی ڈسک پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں منیج سے سودیاج نے کیوئل دلی کے سکول ٹھیک نہیں کی ہے دیش کے کروڑوں کروڑوں بچوں کو ایک امید دی ہے کہ سرکاری سکول بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں گریبوں کے بچوں کا بھوشش بھی اچھا ہو سکتا ہے سبح چھے بجے منیج سے سودیاج اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور الگ الگ سکولوں کے اندر دورہ کرتے ہیں سرکاری سکولوں کے اندر دورہ کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون بھرشتہ چاری ایسا ہے اس دنیا کے اندر جو صورتے چھے بجے اٹھ کے سکولوں کے دورہ پر نکل جاتا ہے بچوں کا بھوشش بنانا چاہتا ہے کون بھرشتہ چاری ایسا ہے تو جیل سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہمیں ان کو تھوڑا سا یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کو لگتا ہوگا جیل سے ہمیں ڈر نہیں لگتا تم لوگ ساورکر کی اولاد ہو جس نے انگریجوں سے معافی مانگی تھی ہم لوگ بھگت سنگھ کی اولاد ہیں ہم بھگت سنگھ کو اپنا درش مانتے ہیں جس نے انگریجوں کے سامنے جھکنے سے منا کر دیا اور فانسی پر لٹک گیا ہمیں جیل سے فانسی کے پھندے سے ڈرنے لگتا ہے کئی بار جیل ہو آئے ہم لوگ ایک یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہاتھ دو کے ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں اتنے ہمارے MLS کو یہ جیل بھیج چکے سارے چھوٹ چھوٹ کے آگئے اور کوٹ نے جب چھوڑا تو ایسے گندے گندے آرڈر پاس کیے ان لوگوں کے خلاف کہ کیا جھوٹے سچے کیس بنا رہے ہو ستندر جہن کو انہوں نے گرفتار کر لیا جھوٹے کیس میں پچھلے مہین ہے اور منیج سے سوڈیا جی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ تو آخر یہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ہم ہی لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں تین کارن ہے پہلا کارن عام آدمی پارٹی والے کٹر ایماندار ہیں وہ پورے دیش کو بھروسہ ہو گیا عام آدمی پارٹی والے کٹر ایماندار ہیں سارا دیش کہتا ہے اور کچھ بھی ہو یہ لڑکے ہیں تو ایماندار ہیں یہ لوگ جھوٹے کیس بنا بنا کے ہمارے اوپر کیچڑ پھینکنا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں جیسے ہم بھرشٹ ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں یہ بھی بھرشٹا چاہ رہی ہیں پر دنیا ان کے یقین نہیں کر رہے ہیں دنیا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیس لگا رہے ہیں تو جو مرجی کر لو سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جتنا مرجی کیچڑ تم پھینک لو کیچڑ چپک نیرہ ہمارے اوپر پاک ساف ہے ہم لو سچائی کے رستے پہ چلتے ہیں بھگوان ہمارے ساتھ دوسرا کارن یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑھے ہیں ہاتھ دو کے جب سے پنجاب میں آم آدمی پارٹی جیتی ہے پورے دیش کے اندر آم آدمی پارٹی کی آندھی آ رہی ہے پورے دیش کے اندر آم آدمی پارٹی کی چلچہ آ رہی ہے پورے دیش میں آم آدمی پارٹی پھیل رہی ہے یہ اسے روکنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ آم آدمی پارٹی پورے دیش کے اندر ان کی ٹکر میں کھڑی ہو پر میں نہیں کہنا چاہتا ہوں تم جو مرجی کر لو آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کو پورے دیش میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا آم آدمی پارٹی پورے دیش کے لوگوں کی امید بن چکی ہے دیش کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے کو اچھی شکشہ ملے دیش کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے میرے پریوار کو اچھا علاج ملے دیش کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے میں چوبیس گھنٹے بجلی ملے اچھی سڑکے ملے اچھا پانی ملے اچھی بجلی ملے سری بجلی ملے سب لوگ اچھی سفیدھائیں چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے دیش کے اندر بھرشتہ چار ختم ہو ہر آدمی چاہتا ہے میرا دیش دنیا کا نمبر ون دیش بنے اب آم آدمی پارٹی سے ہی امید ہے پوری دیش کے لوگوں کو اس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک انگریزی میں کہا ہوت ہے no one can stop the idea whose time has come آم آدمی پارٹی's time has come انڈیا's time has come بھارت کا سمجھ آ چکا کوئی نہیں روک سکتا اور تیسرا کارن یہ کیوں ہمیرے پیچھے ہاتھ دوکے پڑے ہیں ڈلی کے کاموں کو روکنا چاہتے ہیں ڈلی کے اندر جو شاندار کام ہو رہے ہیں سنگاپور کی سرکار سنگاپور کی سرکار پورے دنیا کے میئر بلائے انہوں نے اور کیجریوال کو بلائیا کہ آکے ان کو جرہ سا سکھاؤ کہ آپ ڈلی میں کیا کام کر رہو اس سے بڑی گرف کی بات کیا ہو سکتی ہے ڈلی کے کاموں کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی وائی فائی تھی وہ ہمارے سکول دیکھنے جاتی ہیں یہ ہمارے ڈلی کے کاموں کو روکنا چاہتے ہیں خاص کر ڈلی میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں بہت شاندار کام ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے پہلی ہیلتھ مینسٹر کو جیل میں ڈالا اور اب ایڈوکیشن مینسٹر کو انہوں نے جیل میں ڈالا پر میں ڈلی کے اور دیش کے لوگوں کو یقین دن آنا چاہتا ہوں کہ کام نہیں رکھیں گے انہوں نے ستندر جائن کو دو مہینے سے جیل میں ہے دو مہینے رکھ لیا تین مہینے رکھ لیں گے چار مہینے پھر نکل آئیں گے کام پھر چال ہو جائیں گے منیسٹر کو اب یہ جیل بھیجیں گے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کب تک جیل میں رکھیں گے جھوٹا کیس ہے کوٹ میں جا کے گر جائے گا ڈانٹ پڑے گی ان کو دیکھ لینا منیسٹر کو بہار نکل آئیں گے کام نہیں رکھے گا پچکتر سال میں ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو برباد کر دیا پچکتر سال میں کتنے دیش ہم سے آگے نکل گئے کیوں ہمارے میں کوئی کمی ہے بھارت کے لوگوں میں کوئی کمی ہے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بھارت کے لوگ ان پارٹیوں نے دگا دیا ہے انہوں نے لوٹا ہے ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو لوٹا ہے یہ اپنی لوٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب دیش کھڑا ہو رہا ہے ڈلی سے جو یہ چنگاری نکلی ہے یہ پورے دیش میں فیلے گی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا because its time has come اب دیش کھڑا ہو رہا ہے دیش جاگ رہا ہے دیش نے دیکھ لیا کہ ہو تو سکتا تھا اگر دلی میں ہو سکتا تو 75 سال میں کیوں نہیں ہوا باقی دیش میں کیوں نہیں ہوا ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو جان بوجھ کے گریب رکھا ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو جان بوجھ کے انپڑ رکھا اب نہیں ہوگا اب میرا دیش دنیا کا نمبر ون دیش بن کے رہےگا تم جتنے منیش سے سودیا کو جین میں ڈالو جتنے ست اندرجین کو اربیند کیجریوال کو ڈالو سولی پہ چڑھا دو خوب اربیند کیجریوال نکلیں گے خوب منی سے سو دیا نکلے گے اب تو دیش آگے بڑھے گا نمشکار